بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس قوم کے فیصلے اس ملک میں ہوتے ہیں کوئی بیرون ملک کی کوئی طاقت کوئی سوپر پاور وہ اس ملک کے فیصلے نہیں کرتی اپنے ملک کے لوگوں کے الیکٹڈ ڈمائیں دیں ملک کی بہتری کے لیے عوام کے مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں اور پھر میں مثال صرف دیتا ہوں کہ اگر ہمیں روس سے سستا تیل ملتا ہے تو اگر ہندوستان سستا تیل خرید سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے جب آپ سستا تیل خریدتے ہیں تو مہنگائی کام ہو جاتی ہے ملک میں تو صرف اس لیے کہ کوئی نراز نہ ہو جائے ہم اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں مہنگائی کا کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ کوئی ہمارے سے بڑی پاور نراز نہ ہو جائے یہ غلامی ہے آزاد قوم میں اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کرتی ہیں اور دوسری چیز اصل میں انسان آزاد انصاف کرتا ہے انصاف یعنی قانون جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے انصاف دیکھے کیونکہ انصاف جب ملتے ہیں تو لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان ہر پاکستانی کوئی بھی طاقتوار اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا کوئی یہ جو تھانا کچیری پٹواری کی سیاست پاکستان میں اس لیے ہے کیونکہ لوگوں کو نہ پٹوار خانے میں انصاف ملتا ہے نہ تھانے میں ملتا ہے نہ کچیریوں میں ملتا ہے تو وہ پھر لوگوں کو ڈھونڈے ہیں کہ وہ ایم اے کو ڈھونڈتے ہیں ایم پی اے کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری مدد کریں ہمیں انصاف دینے کے لیے کسی بھی مغربی جمہوریت کے اندر جہاں حقیقی ازادی ہے وہاں کسی کسان کو عوام کے نمائندے کو مزدور کو اس کو کوئی لوگوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا کہ جا کے مجھے جب تک مجھے ایم اے ملے گا مجھے ایم پی نہیں ملے گا مجھے انصاف نہیں ملے گا کیونکہ وہاں کا جو نظام ہے وہ انصاف دیتا ہے